بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 31 مارس بروزی توار ہم بات کریں گے دو ایم شس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو بالاخر پارٹی کا سمبل انتخابی نشان دے دیا گیا ہے زمنی انتخابات کے لیے بہت اہم پیشرف سامنے آئی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے نواز شریف کی جو تصویر ہے جو کسان کارڈ پر لگانے کا جو معاملہ ہے جو ابھی انڈر ڈسکشن ہے اور ابھی تک وہ کو کارڈ ایشو تو نہیں ہوا صرف اس کی ایڈوٹائزمنٹ اور تشہیر ضرور کی گئی ہے اور پھر اسی طرح کے جو ہیبیچول درخواستیں دائر کرنے والے جو بڑی کمزور گرانڈز پر درخواستیں دائر کر کے اور اس مقصد کو یا جو بعد میں جا کے وہ ایک ایک تگڑی کاروائی ہو سکتی ہے اس کو وہ دفنا دیتے ہیں اس طرح کی پری میچور اور ایرائیلیمنٹ اپلیکیشنز فائل کر کے اب اس میں کیا موقف اپنایا گیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ آج ایک بڑا خیبر پختونخواہ میں ایک بڑی ریلی نکالنے جا رہی ہے اور پھر چھے اپریل کا پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کا بھی اعلان کیا ہے اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے ساتھ لیاقت بلوچ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے ماضی میں تمام غلط فہمیوں کو دور کر کے آگے بڑھنے پر اتفاق کر لیا ہے یہ اتفاق پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور قائم مقام امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کے درمیان گفتگو ٹیلی فون نے گفتگو کے دوران کیا گیا پی ٹی ایرانماؤں و سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا قائم مقام امیر جماعت اسلامی لیاقت علی سے رابطہ ہوا جس میں دونوں نے لیاقت بلوچ سے سیاسی جماعتوں کے درمیان روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا دونوں جماعتوں نے موجودہ حالات کے تناظر میں باہمی مشاورت جاری رکھنے اور غلط فہمیاں دور کر کے آگے بڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا اسد کیسر نے کہا کہ ماضی میں رابطوں کے حوالے سے کنفیویون پیدا ہوئی ہے لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی پی ٹی ای کارکنان کی جمہوریت کے لیے جد و جہد اور قربانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے جماعت اسلامی آئین قانون کی بالا دستے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قومی قیادت کو باہمی اختلافات بھلا کر سیاسی و معاشی استحقام کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی اب جانتے ہیں کہ اس وقت ایک پاکستان تحریک انصاف کو شاید نو مئی کے بعد بطور جماعت اتنا نقصان نہ ہوا ہو یا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی گرفتاری سے سیاسی طور پر نقصان نہ ہوا ہو جو اب ان کی اپس کی تقسیم ہے گروپ بندی ہے اور فارم فورٹی فائیو بھول گئے ہیں منڈیٹ چوری کو بھول گئے ہیں اور اب جو الیکشن ٹرائبونل میں آپ جانتے ہیں کہ کیسز پر سماعت شروع ہو گئی ہے تو صرف میں ہی آپ کو کیسز کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اگر آپ مرکزی سوشل میڈیا کو بھی دیکھ لیں تو وہاں بھی ایسی چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی اس کی وجہ ہے کہ اپنے اپنے مفادات کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور جو ایک حقیقی آزادی کا نظریہ تھا اس سے پیچھے ہٹ کے اپنے ذاتی مفادات میں اب جو وکلا قیادت ہے وکلا قیادت میں حامد خان صاحب کی میں بات نہیں کہا رہا وہ ایکٹیبلی جو کور کومیٹی اور باقی معاملات میں وہ انٹرفیر نہیں کرتے یا سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں یا پھر لطیف خوصہ بھی اتنے ایکٹیو نہیں ہیں وکلا کی میں بات کہا رہا ہوں اگر ہم بات کریں شیر افضل مروت کی یا بیریسٹر عمر نیازی کی یا بیریسٹر گوھر علی خان کی یا ہم پنجھوتا برادران کی بات کریں تو ایک وہ ہے اور ایک پھر جو سیاسی قیادت ہے وہ ان کے درمیان اختلافات اور پھر شیر افضل مروت کا خود بطور لیڈر اور اپنا ایک سوشل میڈیا بنانا اور اس طرح کی چیزیں ہیں اور پھر جو مرکزی ان کا سوشل میڈیا ہے اپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات ہے کہ فلان نے ٹکٹ دی سینٹ کی پیسے لیے فلان نے فلان ٹکٹ دی پیسے دیے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے اور مخالفین نے بڑی کوشش کر کے بھی پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکلی آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں وہ باہر میں کھلاڑی ثابت ہوئے ہیں پولیٹیکلی نقصان نہیں کر سکے لیکن اب جس طریقے سے یہ سارے معاملات چل پڑے ہیں اور چونکہ عمران خان کے ساتھ سیاسی لیڈرشپ کا ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہوتا اور وکلا کے ذریعے ہی رابطہ ہوتا ہے اور وکلا میں یہ جو تین چار نام میں نے آپ کو گن کے بتائے ہیں تو اس وجہ سے کافی مسائل بنے ہوئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اپنے جو راستہ ہے اس سے کافی ہٹ چکی ہے بدقسمتی سے جو حقیقی ازادی اور اب تو اس وقت تو صرف ایک معاملہ تھا کہ جو منڈیٹ چوری ہے ٹرائبونل میں کیسز ہیں ٹرائبونل میں معاملات ہیں اب اندازہ لگائیں مخصوص نشستوں کا پشاور ایک کورٹ کا پانچ ارکنی بینج کا فیصلہ اب تک نہیں چیلنج ہوا اور دوسری طرف اب سینٹ انتخابات میں الیکشن کمیشن تیار بیٹھا ہے سینٹ انتخابات خیبر پختونخواہ میں جو رکوانے کے لیے یا التوا میں ڈالنے کے لیے ان کو پتہ ہے مراد سعید ہے آزم سواتی ہے وہ سارے سینٹر بن جائیں گے بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو دیکھنی ہوں گی اور ایک مزاک اپنا مزاک نہ بنائیں اور ایک نوبل قود ہے حقیقی ازادی کی اس کے لیے اپنے اپنے مفادات کو پس پشت ڈال کے صرف اور صرف ریاست کے لیے اور عوام پاکستان کی فلاو بہبود کے لیے کام کریں دوسری طرف جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ نواز شریف قصے متعلق ایک نئی درخواست لاہور آئی کورٹ میں دائر کی گئی ہے کسان کارڈ پر نواز شریف کی تصویر لگانے کا پنجاب حکومت کا اقدام چیلنج کیا گیا ہے پہلے اس طرح کی ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ پنجاب حکومت کی کابینہ کا اجلاس تھا اور اس میں نواز شریف کیوں بیٹھے تھے نواز شریف کابینہ کا ممبر نہیں ہے تو وہ ہیڈ کیسے کہہ رہے تھے تو اس پر پھر عدالت نے استفسار کیا تھا کہ کوئی ایسی افیشل ڈاکومنٹ ہے کابینہ کا فیصلہ جس میں لکھا گیا ہو کہ جو ہیڈ کی گئی ہے کابینہ کا اجلاس نواز شریف کی جانب سے یا یہ لکھا گیا ہو کہ اس میں نواز شریف بھی موجود تھے اب اگر آپ نے پریس ریلیس کی بنیاد پر یا میڈیا ریپورٹس کی بنیاد پر عدالتوں میں چیلنج کرنا ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی افیشل ڈاکومنٹ دکھائیں اس افیشل ڈاکومنٹ کی بنیاد پر دکھا جا سکتا ہے پھر جو راشن بیکس تھے اس پر بھی نواز شریف کی تصویر کا جو معاملہ ہے وہ سب جودے سے اپنا لاہور ہائی کورٹ میں اس کے اوپر نوٹس جاری کیا ہوئے وہ نہیں خارج ہوئی خارج ہوئی تھی نواز شریف کی کابینہ کی جلاس میں بیٹھنے کی درخواست جو راشن بیکس پر نواز شریف کی تصویر ہے وہ پہلے ہی نوٹس جاری ہوا ہوا ہے انٹیرم ریلیف نہیں دیا تھا ہائی کورٹ نے لیکن اس میں نوٹس جاری کیا تھا اب یہ نئی درخواست ہے جس میں کسان کارڈ جو پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں عمران خان نے بقیادہ طور پر اس کا افتتاح کیا تھا اور اس کے اوپر کام ہوا تھا اب چونکہ پاکستان مسلم لی قنون کی قیادت کہتی ہے کہ کسان کارڈ کا جو آئیڈیا ہے وہی مریم نوازیہ مسلم لی قنون کا ہے اب وہ کسان کارڈ پر نواز شریف کی تصویر کو چھاپ رہے ہیں اور اس طریقے سے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے عوام کی خدمت کے لیے اپنی مشہوری کر رہے ہیں یہ اس درخواست میں بسیکلی الزام لگایا گیا ہے اس درخواست میں یہ مشکور حسین ہے عام شہری انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو اس میں فریق بنایا گیا ہے حکومت پنجاب کو اور نواز شریف کو اس میں فریق بنایا گیا ہے درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ پبلک فنڈز ذاتی تشہیر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے کسان کارڈ پر نواز شریف کی تصویر لگانا قانونی خلاورزی ہے درخواست میں استداع کی گئی ہے کہ لہور ایکور پنجاب حکومت کو نواز شریف کی تصویر والے کسان کارڈ جاری کرنے سے روکے کسان کارڈ پر نواز شریف کی تصویر لگانے پر آنے والے اخراجات نواز شریف سے وصول کیے جائیں ترخواست گزار نے کہا کہ لہور ایکور درخواست کے حتمی فیصلے تک کسان کارڈ کی پرنٹنگ روکنے کا بھی حکم دے یہ گزشتہ روز جو مریم نواز کی زیرہ صدارت ذریعی اصلاحات پر منقیدہ اجلاس میں نواز شریف کارڈ کی منظوری دی گئی تھی نام بھی اس کو نواز شریف کسان کارڈ صرف تصویر نہیں نام بھی نواز شریف کارڈ ہے اور اس حوالے سے جاری کیا گیا علامیہ کے مطابق نواز شریف کسان کارڈ کے ذریعے پانچ لاکھ چھوٹے کاشتکاروں کی خریداری کے لیے تیس ہزار فی اکڑ کرس دیا جائے گا اب جو آپ جانتے ہیں کہ گندم کی فصل تیار ہے اور پچھلے دو تین دن میں جتنی شدید بارشیں ہوئی ہیں اور زالہ باری ہوئی ہیں ان علاقوں میں جو میڈیا ریپورٹس ہیں بھکر ہے لیہ ہے اور میاں والی مختلف علاقوں میں اتنی شدید زالہ باری ہوئی ہیں کہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور جو فصلیں بچی ہیں تو چونکہ وہ بارش ہوئی ہے بارش کے پانی کی وجہ سے اور ہوا چلی ہے تو وہ گر گئی ہیں وہ جب گرتی ہیں تو وہ نیچے سے خراب ہو جاتی ہیں تو اس وقت کسانوں کو ضرورت ہے جو تھل کا علاقہ ہے ہیدراباد تھل اور بھکر کا جو تھل کا علاقہ ہے پھر نورپور تھل خوشاب میں ہے اور وہ جو جتنا ہی سہرائی علاقہ ہے وہاں صرف چنے کی کاشت ہوتی ہے برانی چنے کی کاشت جہاں پانی صرف بارش کی وجہ سے بارش کے پانی سے ہی وہ فصلیں اگتی ہیں اور پھر وہ پکتی ہیں تو وہ بالکل اتنی زالہ باری تھی کہ دو حصے ہو گئے ہیں ٹوٹ گئی ہیں وہ چھوٹا چھوٹا تو اس کا پودا ہوتا ہے چنے کا وہ ٹوٹ گیا ہے بالکل اور ایسے وہ زالہ باری ہوئی ہے کہ جیسے سہراؤں پہ برف باری جیسے پہاڑوں پہ وہ وائٹ ایک چادر ہوتی اس طرح کی نظر آ رہی تھی اس پر حکومت پنجاب کا بھی اور حکومت پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے ان کسانوں کی مدد کریں اور ہر صورت ان کی جو ان کے ذریعی کرزے ہیں اب آپ دیکھ لیں گندوں کا ریٹ انہوں نے سرکاری طور پر اتنا کم پچھلے سال جو ریٹ تھا مہنگائی ہو گئی ہے تیس چالیس فیصد زیادہ لیکن جو ریٹ پچھلے سال تھا اس سال بھی وہی برکراہ رکھا جا رہا ہے سرکاری ریٹ تو پھر کسان کدھ جائے گا اور کسان اگر کسان نے کوئی اور رخ اختیار کر لیا اور جو گندم کی کاشت ہے جتنا نقصان ہو رہا ہے کسان کو تو عوام پاکستان کو یہ سوچنا ہوگا بابووں کو سوچنا ہوگا کہ آپ کی خوراک کہاں سے آئے گی اور آپ کیسے گزر بسر کیسے کریں کہ خدا کیلئے اپنے کسان کو بچا لیں اچھا پاکستان تحریک انصاف کے زمن انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کانسل کی ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لے رہی ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو سنی تھا کانسل کا گھوڑے کا نشان الارٹ کر دیا گیا ہے چونکہ کل آخری دن تھا نشان الارٹ کرنے کا اور بہت سا زیادہ مسائل تھے بعض حلقوں میں قصور میں تو ریٹرنگ افسر ہی نہیں آیا بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب اگر زمن انتخابات میں گھوڑے کا نشان دے کہ بائیس تئیس چوبیس اپریل کو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیت جاتے ہیں سنی تھا ہاتھ کانسل کے پلیٹ فارم سے تو پھر مخصوص نشستوں کے لیے وہ دوبارہ اپلائے کر سکتے ہیں چونکہ نئی کاؤز آف ایکشن آ جائے گی تو وہ دوبارہ اپلائے کر سکتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ابھی تک جو سپریم کورڈ نہیں گئی میری جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انتظار کہہ رہے ہیں بائیس تئیس اپریل کے زمنی انتخابات کا کہ اس میں سنی تھا ہاتھ کانسل کے پلیٹ فارم سے وہ جیتیں اور پھر کلیم کریں دوبارہ کلیم کریں جی کہ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ آپ نے چونکہ اب ہم زمنی انتخابات میں آ گئے ہیں تو زمنی انتخابات میں ہم جیت کیا ہیں تو اب ہمیں سیٹیں دیں تو اس پر پھر امید جو ہے وہ آ سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کس طرف جاتا ہے زمنی انتخابات کے لئے اینے ایک سو انیس سے لیگی امیدوار علی پرویز کو شیر سنی تھا ہاتھ کانسل کے میاں شہزاد فاروق کو گھوڑے کا نشان پی پی ایک سو اٹھاون سے سنی تھا ہاتھ کانسل کے مونس علائی کو گھوڑے کا نشان نون لیگ کے چودری محمد نواز کو شیر کا نشان اسی طریقے سے پی پی ایک سو سنتالی سے ازاد امیدوار پی ٹی آئی محمد خان مدنی کو ابھی الارٹ کر دیا گیا ہے اور سنی تھا ہاتھ کانسل کے زیشان رشید کو پی پی ایک سو انچاس سے گھوڑے کا نشان الارٹ کر دیا گیا ہے پرویز علائی کو گھوڑے کا نشان الارٹ کر دیا گیا ہے تو پاکستان تحریک انتخاب کے امیدواروں کو پارٹی انتخابی نشان الارٹ کر دیا گیا ہے بلے کا نشان ابھی بحال نہیں ہوا چونکہ الیکشن کمیشن کے پاس عرصہ دراز سے دوبارہ انتخابات کا جو انٹر پارٹی انتخابات کے کاغذات پڑے ہیں انہوں نے آج تک اس پر پارٹی سرٹیفیوٹ جاری نہیں کیا نہ ہی یہ کسی عدالت میں گئے ہیں اب سنیت آت کونسل کا ان کو پارٹی سیمبل بالآخر مل گیا ہے اور زمین انتخابات جیتنے کے بعد مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی کافیت تک حل ہو جائے گا اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات